اسلام علیکم ویلکم تو خانس کچن دوستو یہ جو بریانی کی ریسیپی ہے یا پلاو کی ریسیپی ہے یہ بہت ہی الٹیمیٹ ہے یہ آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی تفاق سے ایک بار تاشکنت میں میں کسی کے آئے انوائٹڈ تھا تو ان کے یہاں یہ ایک ریسیپی تیار ہوئی تھی ان کی یہ پرسنل ریسیپی ہے وہ پروفیشنل شیف ہیں اور تو میں نے سوچا یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں لیکن ان کی جو پلاو تھا وہ تھوڑا سا بلانگ تھا اس میں زیادہ سپائسز نہیں تھے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ٹویز دیا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور یہ بہت ہی الٹیمیٹ ریسیپی ہے آپ اس کو پورا دیکھیں اور غور سے دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن ضرور دبائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تقریباً یہ دو سو گرام پیاز لی تھی جس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور اس کو براؤن کریں گے گولڈن ہونے تک یہ براؤن ہو چکی ہے یہ تقریباً تھوڑی سی کسر باقی ہے تو اس کے اندر میں نے یہ تھوڑی سی کشمش بھیگو کر رکھی تھی وہ میں اس میں اٹ کر رہا ہوں کالی اور یہ نارمل جو آتی ہے دونوں طرح کی تو یہ تقریباً دو مٹھی میں نے یہ بھیگو دی تھی پانی میں آدھا گھنٹے کے لیے ہیں اور اس کو اب یہ پرفیٹ گولڈن ہونے تک اس کو ہم اس میں فرائی کریں گے ساتھ میں شروع میں نہ ڈالیں اور یہ میں نے نکال لی ہے اور اسی آئل کے اندر اب یہ تھوڑے بڑے بڑے سائز کے پیس ہم نے میٹ کے لیے ہے تو اس کو ہم اسی آئل کے اندر فرائی کریں گے جنجر گرلک پیسٹ کے ساتھ اور ساتھ اس میں اٹ کریں گے آٹھ دس کالی میرچ اور تھوڑا سا زیرہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون ایک تکڑا دارچینی کا ایک بادیانی پھول ایک بڑی لائچی آٹھ دس کالی میرچ ہری لائچی اور آٹھ دس لانگ تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے پانی اور پانی تقریباً اس کے اندر دھائی ستین لٹر آپ اس کے اندر اٹ کر دیں کیونکہ یہ بڑے پیسے ہیں اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون لیا ہے سابت دھنیا اور یہ تقریباً اتنی ہی سوف لی ہے تھوڑے سی ٹکڑے لیا ہے جاویتری کے اس کے ہم پوٹلی بنا کر یقنی کے اندر اٹ کریں گے تو یہ جو ہیں یہ ہمارے اپنے ٹویسٹ ہیں اور انہوں نے تھوڑے سا جب میں نے ریزن ڈالا تھا تو انہوں نے اس میں اورنج والی جو گاجر ہوتی ہے وہ بھی اس میں گریٹ کر کے ڈالی تھی باری باری جیسے جولین ہوتی ہے جنجے جولین اس طرح سے انہوں نے اس میں اٹ کی تھی تو یہ ہم اٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور یہ میں نے دو تیز پات کے پتے بھی اس میں اٹ کیے تھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ میں شوٹ کرنا رہ گیا تھا کیمرہ آن نہیں ہوا تھا تو یہ ہمارے پیس تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس بیچ میں ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں یہ ایک ٹیبلی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور تقریباً دو انچ ادرک پیس کر کے اس کو ہم کرش کریں گے پیسنا نہیں گرائنڈر میں کرش کرنا ہے اور یہ کٹی بھی تقریباً ایک ٹیبلی سپون سے تھوڑی کم مرچ ہے اور ایک بڑی لائچی کے بیج اور یہ تقریباً سات آٹھ ہری لائچی ان کو کرش کر لینا ہے پیسنا نہیں ہے اور یہ میں نے رائس لیے ہیں تقریباً ایک کیجی یہ پانی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے پانی اور پانی اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو میتھڈ ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گا تو اس میں آپ منیج کر سکتے ہیں اور نمک ذائقے کے مطابق اس میں ایٹ کر لیں پانی تھوڑا سا زیادہ ہی رکھیں جیسے ڈبل کی پورشن ہوتا ہے تو آپ دھائی گناہ پانی رکھیں تقریباً ایک کلو چاول کے اندر تقریباً ڈھائی کلو پانی ڈھائی لیٹر اور باس میں وہ سیلا رائس ہے تو تقریباً تین کلو پانی تین لیٹر پانی اور یہ اب ہم پورٹلی کو نکال لیں گے اور رائس کو ہم نے ایک سی طرح سے ایک ململ کے کپلے میں ڈال کے اسی یخنی میں ایٹ کر دیا ہے اور پورٹلی بھی اس میں ڈال دی ہے اور دو ہم نے ہول گارلک اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں اور تھوڑی سی ہری مرچیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک چھوٹی زی پیاز ایک سینیمن سٹک ایک ڈرائی لیمن اور یہ تقریباً آدھا ٹیبل سپون یا بیس پچیس کالی مرچ آدھا ٹیبل سپون زیرہ تو ان سب کو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور لیمن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اس میں ڈرائی لیمن ایٹ کریں آپ فریش لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو آپ کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہو وہ اسٹوف سے ہیٹ سے تھوڑا سا بچا کر رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا میرا جل گیا تھا تو یہ کھول کر دیکھ رہے ہیں تقریباً پندس منٹ کے بعد تو اب اس کے اندر پانی ہے اور چاول بھی ابھی پوری طرح سے ڈن نہیں ہے وہاں پر جو چاول تھا وہ براؤن رائس یوز ہوا تھا اور زیادہ تر براؤن رائس یوز ہوتا ہے جو وہ سورٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے تھوڑا سا موٹا رائس ہوتا ہے وہ اور اگر آپ بنا رہے ہیں براؤن رائس تو جو پانی کوانٹیٹی ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ تقریباً تین لٹر ایک لٹر ایک کلو چاول کے لئے ہیں اور یہ ہم نے سیفرون بھی ہو کر رکھی تھی وہ ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو بس سیفرون نہیں ہے تو آپ نورمل کلاریس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کلار نہیں بھی ہے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے آپ خالی کیمڑا ایسنس ڈال سکتے ہیں یہ جو فیبرک کے اندر کپڑے میں چاول رکھنے کا جو میتھرڈ تھا یہ میں نے ان سے سیکھا مہن جو وہ چیز ہے وہ ان کی سیکھی بھی میں نے ان سے یہ سیکھا ہے وہ یہی تھا تریخہ اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ بھی ہوگا تو آپ اس کو نکال لیں گے اور وہ پانی اندر رہ جائے گا میٹ کے ساتھ میٹ نیچے رہ گیا اب یہ دیکھیں اس کو میں بلکل ڈرین کر لوں گا اور اس کو ایک سٹینر میں رکھ دوں گا اسی طرح سے یہ کسی پاٹ میں رکھ دوں گا تو یہ دیکھیں اس کا جو اس کا سٹارچ ہے اور میٹ کے پیس اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ مسالہ جو ہم نے کرش کیا تھا اس بات کا خیال رکھیں جب آپ نکالیں تو چولہ بند کر دیں اور تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل اٹ کیا ہے کیونکہ آئل جتنا بھی تھا اس کے اندر وہ رائس کے اوپر ہی چپک کے چلا گیا ہے کیونکہ آئل ہمیشہ اوپر رہتا ہے تو اب اس کو ہم کوک کریں گے ایک سے دو منٹ جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ بہت یہ شاندار بھنا بھنا سا گوشت بن گیا ہے اب چولہ ہم نے بند کر دیا ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور بہت ہی زبردست اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو جب بنائیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی شاندار بریانی ہے اور جو گارلک میں نے سائیڈ میں رکھا ہے اس کو ہم اوپر رکھیں گے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اور جس کا ٹیسٹ ہے آپ اس گارلک کو کھائیں گے تو بہت ہی لا جواب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ بڑے بڑے میٹ کے پیس سے وہ ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے اور ساتھ میں اس میں اٹ کر دیں گے ریزن اور فرائیڈ اونین آپ چاہیں تو اس کے اندر اور ڈرائی فوٹس بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے پیسس چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں بڑے پیس ہیں جیسے میٹ کے تو آپ اس کو چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں اور ایک میں نے ویڈیو اور اپلوڈ کیا تھا خان پلاو جس کا لنک آپ کو اوپر دیکھ جائے گا اور نیچے بھی ملے گا ڈسکرپشن باکس کندر وہ آپ ضرور ٹرائے کریں وہ بہت ہی ultimate ریسیپی ہے وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ خان پلاو یا شاہ پلاو بھی اس کو کہتے ہیں وہ آپ ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم یہ گریوی جو اس کی مسالہ تھا وہ اس کو پر ایٹ کر دیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی دعا میاد رکھیں اللہ حافظ